اگر ہم لوگ چینج آف فونڈ کی بات کریں تو ہمارے ہمارے ہیں وہ نورملی چار قسم کے چینج آف فونڈ دیتا ہے پہلا جو فونڈ چینج کرتا ہے وہ کرتا ہے بولڈ کیسے کریں گے بولڈ آپ ہر ورڈ کے پہلے اور آخر میں لگا دیں گے سٹار تو وہ الفاظ کیا ہو جائے گا وہ الفاظ ہو جائے گا بولڈ اور اگر آپ نے کرنا ہے اٹیلک مطلب کسی جنرینے والے الفاظ تو آپ پہلے رہے لے دیتے ہیں ایم ایس ورڈ میں جو میں نے بڑھایا تھا آپ کو تو میں نے بڑھایا تھا کنٹول آئی سے سوچی جہے ہماری اٹیلک چینج کی تو یہاں کیا ہے آپ نے جو ورڈ کو اٹیلک کرنا ہے اسے پہلے چینج لگا دیں گے تو یہ ورڈ کیا ہو جائے گا اٹیلک ہو جائے گا اس کے بعد آتے ہی ہے باری سٹرائک تھرو کی سٹرائک تھرو وہاں سمال ہوتا ہے جب ہم لوگوں نے لسٹ میں کسی جیس کو اریش کرنا ہو کروس کر کے بتانا ہو کہ اس چیز کو ہم لوگوں نے شامل نہیں کرنا تو ہم کیا کریں گے اس کے پہلے اور بعد میں ایک سیمبل لگائیں گے وہ یہ رہا یہ والا سمبل ہوگا تو یہ کیا ہوا یہ الفاظ جو ہے کٹ گیا یاد رکھے گا الفاظ کے شروع میں اور بعد میں جب یہ آپ سمبل دیں گے تو کوئی درمیان میں سپیس نہ ہو ورنہ یہ فارمیٹ کام نہیں کرے گا اس کے بعد آتا ہے مونو سپیسنگ ورڈ کے درمیان میں تھوڑی چیز زیادہ گیپ دیتے ہیں مطلب الفاظ کے درمیان میں تو اس سے ہم کہتے ہیں مونو سپیس اس سے پہلے ہم تین سیمبل ایک طرف دیں گے تین ڈیش اس طرح دیں گے دیکھئے ایک ایدہ نے سوڑی میچے آئے ایدہ گئے ایک دو تین ایک دو تین تین سر جدی ہے تین سر جدی ہے تو گویا ہمارے پاس یہ چار فاغ فاغ ڈیفرن فاغ ڈیفرنٹ فاغ ڈیفرنٹ واتس اپ میں موسیقی اگلا جو فیچر ہے یہ فیچر بڑا ہی دھب دست ہے بعض ذکار ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس کافی سارے ایسے ایس ایس آ جاتے ہیں مطلب ہزاروں میں ایس 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 آ جاتے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کے تو ہمیں نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی ایک میسج کو یاد رہنا ہوتا ہے کہ بعد میں جا کر میں اس کو مجھے سرچ کرنا آسان ہوں جس سپوس کریں کہ میرے پاس میں ایک دوست ہے ایس کا ایک ایس ایس آیا ہے ایس ایس اس نے سینڈ کیا مجھے اس میں مجھے اوہ ایس ایس کی نیڈ فیچر میں پڑھ سکتی ہے تو میں نے کیا کیا اس کے اس میسج کو میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ 3 ڈاٹ میں جگہ پر گیا اور میں نے یہاں پر آ کر ڈاٹ بنا لیا اب وقت گزر گیا ہماری آپس میں بعد سال سال گزر گئے دو تیر مہینے گزر گئے اب میں چاہتا ہوں کہ میں ڈھونڈوں کہ اس نے جو مجھے میسج کیا تھا وہ کہاں ہیں تو وہ مل جائے گا آپ کو اس جگہ پر ٹھیک ہے یہ جگہ پر یہ دیکھیں سیکنڈ نمبر پر نام آیا ہے الیاز کا تو میں یہاں سے فائنڈ کر سکتا ہوں کہ جو جو میں نے میسج سٹار کیے ہوئے تھے وہ مجھے اس جگہ پر سارے مل جائیں گے آرام سے اچھا یہ یہ پیچر جو ہے یہ سارے موبائلوں میں نہیں ہوتا صرف ان سیل فونز کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر فنگر لوگ کا آپشن موجود ہوتا ہے یا تو پھر آپ کا جو سیل فون ہے وہ اس کا جو واتس اپ ورزن ہے وہ اس کو اپ ڈیٹ ہونا لازمی ہوتا ہے اور یہ فیچر اس لئے زیادہ اچھے سے کام آتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں اور وہ جب موبائل اوپن کرتے ہیں تو وہ واتس اپ میں چلے جاتے ہیں تو یہ جو فنگر پرنٹ ہے یہ پرٹیک کرتا ہے کہ جب واتس اپ میں آئیں گے تو آپ کا فنگر مانگا جائے گا اس کے لئے کیا کریں گے آپ اس کے لئے آپ جائیں گے اس کارنر پر شیٹنگ پر جائیں گے شیٹنگ میں جانے کے بعد آپ جائیں گے کہاں پر آپ جائیں گے اکاؤنٹ پر اکاؤنٹ کے بعد جائیں گے آپ کہاں پر پر پرائیویسی پر پرائیویسی میں جائیں گے تو یہاں سے بلکل لاس میں ایک آپشن ہوگا فنگر پرنٹ لاک یہ آپ کے وہاں پر انلاک ہوگا اس کو آپ لاک کر دیں فنگر کنفرم کر کے اب جب کبھی بھی آپ یہ پوچھ رہے آپ سے کہ امیلیٹلی بند کرنے پر ہوگا یا تو ون منٹ بعد یا سرٹی منٹ بعد تو آپ ون منٹ بعد لگا رہے تو بہتر ہو جائے رہے والا ٹھیک ہے اور جب بھی آپ کے سیل فون ہاتھ میں ہوگا تو یہ پرنٹ لگ جائے گا تو یہ فنگر پرنٹ ہے نارمل سلی بہت کام آتا ہے آنے والے وقتوں میں ایک اور اس کا بلک موڈ بھی آ رہا ہے وہ بھی آپ کو اپکمی ویڈرز میں بتاؤں گا یہ والا آپشن نہیں بہت زیادہ فائدہ منہ ہے کیونکہ اس سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے دو تین باتیں پہلی بات کہ آپ اس وقت کس درہ موجود ہیں دوسری بات کہ آپ نے کسی کو بتانا ہے کہ بھائی میں یہاں موجود ہوں تو یہاں آپ آ جائیں یا کسی کو بتانا ہے کہ آپ اور میں کتے ڈیسنس پر فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لئے بھی یہ چیز کرامت ہے تو آپ کریں کیا کہ آپ یہاں پر کلک کریں گے اور اس آپشن پر جائیں گے یہاں پر لکیشن لکیشن کو یہاں سے سب سے پہلے آپ نے اینیبل کرنا ہے کنٹینیو کریں گے اس کو ایکسس دیں گے آپ اس کے بعد یہ آپ کی لائی لکیشن معلوم کرے گا اور اس کے بعد آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی کرنٹ لکیشن میں رہی ہے آپ یہاں سے آجیں دس منٹ تک پندرہ منٹ تک یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بعض اوقات کوئی دور جا رہا ہوتا ہے تو بولتے ہیں اپنے بھائی لائی لکیشن آن کر دو یہ لکیشن ہے کہ آپ اس پہ کلک کرے گا تو تو معلوم ہو جائے کہ کہ آپ کہاں پر موجود ہو اگر آپ نے اس کو بتانا بند کر دینا ہے کہ اب اس کو نہیں معلوم ہو کہ میں کہاں گھوم رہا ہوں آپ یہاں سے سٹاپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر کسی کو اپنی لکیشن پن کرنی ہو تو آپ اسی طرح یہاں جائیں گے کلک کریں گے یہاں پہ جانے کے بعد آپ اس کو بس جس سینڈ جو کرنٹ لکیشن پہ کلک کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا آپ جہاں موجود تھے وہ لکیشن کیا ہو جائے گی پین اپ ہو جائے گی واتس اپ جو ہے وہ آپ کو ایک چیننگ دیتا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو آپ اپنے تھیم کو ڈارک تھیم بھی بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں آپ اس کو یہاں سے آئیں گے چیٹنگ پہ چیٹنگ کے بعد آپ آئیں گے کس درہ پر آپ آئیں گے سو سوری سو سوری سو سوری تھیم میں چیٹن تھیم میں آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس کچھ اپشنز ہیں جیسے کہ یہاں اپشن ہے آپ پاس کس 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 کا ڈارک تھیم بنانے کا تو آپ کی جو پوری تھیم ہے وہ پوری پوری کیسے ہو جائے گی دارک ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہاں سے آپ فون کا سائز بھی بڑا چھوٹا رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر میں بتا چکا اپنی لینگویج بھی چینج کر سکتے ہیں مگر یہاں سے لینگویج جو چینج ہوگی وہ پورے پورے واتس اپی ہو جائے گا میں تھیم بھی اردو میں لکھاوائے گا میں اس جاتے نہیں ملنا لنبی بات ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ہاں سے ہمارا تھیم جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے مجھے لائٹ پسند تو میں نے لائٹ رکھ دیا ان کے آپ کس طرح سے اپنے فرینڈز کا سٹیٹک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سکرینڈوڈ لینے دیت گئی مگر اس میں سے اوپن ان کا نام اور کٹی پروپ کارنی پڑتی ہے اس سے اچھی ٹریک یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سب کا جو چٹ ہے اس کو اس کو واش کرنے سے بڑا یہ واسف دوست ہے یہ بہت کنندی دولتا ہے مگر اس کی سے دوست ہے یہ اس کا چٹس میں نے کاپی کرنا ہے تو پہلے کروں گا میں ان سب کا چٹس کو واش کرنے کے بعد میں جاؤں گا کہاں پر فائل منجر پر فائل منجر بھائی کے طرح بھائی فائل مینجر میں جاؤں گا وہاں میں جاؤں گا کہاں پر شروع سے لے گلتا ہوں میں میں لے کے جاؤں گا انٹرنل میموری میں وہاں میں پولڈر ڈونڈوں گا کچھ چیز کا واتس اپ کا یہ رہا ہے میرا یہ واتس اپ کا اس کے بعد میں جاؤں گا میڈیا میں میڈیا کے بعد میں جاؤں گا اس طرف یہاں پر جاؤں گا میں شیٹنگ پر یہاں پر میں نے پہلے کی ہوئی تھی آپ کا اس طرح شو ہیڈل فائل دو گا اسے اپ لکھ کیجئے گا اس کے بعد دیکھے گا کہ آپ کا ایک اور فائل جو ہے وہ یہاں پر بزن یہاں پر میڈیا میں ہو جائے گی جس کا نام ہوگا سٹیٹس تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے سٹیٹس کلک کریں گے تو یہ لیجئے آپ کی سارے کے ساری وہ پچرز موجود ہیں جو آپ دوستوں نے آپ کو دوستوں نے سٹیٹس پر لگائی تھی اس لیے میں کہتا ہوں خاصر پر خواتین کو کہ سٹیٹس میں اپنی پچرز کو مت لگایا کریں یہاں سے آٹومیٹیکلی ویڈیوز بھی آجیں گے آپ کی اور یہاں پر بھی آپ پر پچرز بھی آجیں گے اس لیے وہاں موو کرنا تو آپ یہاں مارک کریں مارک کرنے کے بعد کو جو ہے وہاں پر موو کر لیں سمپل یہاں سے ہاں اپنے کافی آج میں موو کرنے ہاں اس کے بعد بہت ضروری شیٹنگ آتی ہے اس کا نام ہے آٹو ڈاؤنلوڈر فائل یہ کیا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ غیر ضروری طور پر استعمال ہوتے رہتے ہیں اگر آپ چاہتے بھی نئے کوئی ڈاکومنٹ کو انیسیسری ڈاکومنٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا وہ بھی ڈاکومنٹ ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں جس سے آپ کا مووائل ڈیٹا جی ہے وہ یوز ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ جائیں گے شیٹنگ پر شیٹنگ میں جانے کے بعد آپ دوبارہ جائیں گے کہاں پر ڈیٹا سٹورج پر یہاں آنے کے بعد آپ پاس جو ہے وہ دو سٹنگ ہوگی ایک ہوگا موائل ڈیٹا جس کے اندر آپ پاس بہت سارے اپسنز ہوں گے جس میں فوٹو آڈیو ویڈیو اور ڈاکومنٹ ہیں جس میں آپ نے جس پر کلک لگا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈیٹا آپ موائل ڈیٹا آن ہوگا تو پچر جو آ رہی ہیں وہ آپ کی ڈاؤنلوڈ جائیں گی اگر آپ یہاں پر آئیں اور آپ کا سب پر یہ باری باری کلک لگایا ہے تو آپ سب کو ریموو کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جب کوئی پچر جائے گی تو آپشن دے گا کہ آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر بہت ضروری ہو تو ان کو ڈاؤنلوڈ کر لی جائے گا اچھی طرح یہی چیز چلتی ہے کہ ہاں پر وای فائی پر بھی اگر آپ کا وای فائی لگا گھر پر لگا ہوا ہے یا آفیس پر لگا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موائل جب اس رین میں آئے تو یہ پچر تب جا کے ڈاؤنلوڈ ہوں تو آپ وہاں جا کے کلک کر دیں گے اس سے ہی ہوگا کہ آپ کو ڈیٹا جائے بہت زیادہ بچ جائے گا اگر آپ کا وٹس اپ اکاؤنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کا وٹس اپ اکاؤنٹ ہے دیکھ نہ کریں تو آپ ٹو سٹیپ پیر فیر فیکشن لگا دیں کیسے لگائیں گے آپ جائیں گے کہاں پر آپ جائیں گے شیٹنگز پر اس کے بعد آپ جائیں گے اکاؤنٹ اکاؤنٹ پر اس کے بعد آپ جائیں گے ٹو سٹیپ پیر فیکشن پر اس کے بعد میں نے چونکہ لگایا ہوگا ہے یہاں پر آپ جو ہے وہ تقریبا تقریبا چار سے پانچ ڈیجٹز کا نمبر رکھ لیں گے کہ جب کوئی بندہ بھی اگر آپ کا اس کے پاس فون نمبر بھی ہے اور آپ کے نام کا اکانٹ بنانا جاتا ہے تو وہ نہیں بنا پائے گا تو یہ بہت بہترین سیٹ اپ ہے تو سٹیپ ویریفیکشن اس سے آپ کا پورا ووٹس اپ جیو سیکیور رہے گا آپ چاہیں تو اپنے ووٹس اپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ جو ہے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں بہ آسانی بشرت یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کا جو ووٹس اپ کا اکانٹ ہے وہ آن لائن رہے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں سے جاننا ہے کہ ہے اس اپشن پہ یہاں پر ہوگا ووٹس اپ جیسی ویب پہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا اپشن آ جائے گا آپ نے کرنا آپ نے کمپیوٹر میں کی ویب کھولنی ہے اس کھولنے کے بعد ڈبلیو سے لکھا ہوگا ویب ووٹس اپ ڈاٹ کوم اس کے بعد یہ بار کوڈ آ جائے گا اس کے پر آپ نے اس کو سکین کرنا ہے سکین کریں گے تو آپ کا جو براوز ہے وہ کمپیوٹر میں چلا جائے گا سمپل اگر آپ کی وورٹس اپ چیٹس بہت امپورٹنڈ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کھاکے کھاکے سالوں تک آپ کی جو چیٹس ہیں وہ سیڑ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جائیں گے آپ لیں پر آپ لیں پر آپ لیں پر آپ لیں پر لیں پر آپ لیں پر لیں پر لیں پیلووز ہے جوٹس اپ لیں پر ل Part 2 چیٹس پر چیٹس کے بعد آپ سب سے نیچے جائیں گے تو یہاں سیکنڈ لاس پر لکھا ہوا ہے چیٹ چیٹ بیک اپ آپ اس کو بیک اپ پر کلک کریں گے سبیر ہی مارے آپشن پر تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو آپ کی جو ساری چیٹس ہیں وہ آپ کی آئیڈی پر اپلوڈ جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ نیا موبائل میں اپنا وارٹسپ کریں گے تو اس کے بعد آپ یہی پر جا کر دوبارہ کلک کریں گے تو آپ کی تمام چیٹس واپس آ جائیں گے کلک کریں گے